السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف میں ہر کوئی تقریباً سہری کے وقت اٹھتا ہے اور سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے سہری کر لیتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ سہری کے وقت اٹھیں تو آپ یہ ایک کام ضرور کر لیا کریں راتوں میں اٹھنا عام دنوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جو لوگ تحجد کے پابند ہیں تحجد کی نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو جیسے ہم رمضان میں سہری کے لیے بیدار ہوتے ہیں ویسے وہ پورے سال تحجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں لیکن عام طور پر یہ خاص لوگ کرتے ہیں عمام کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن رمضان شریف میں عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو تقریبا تقریبا ہر کوئی رمضان شریف میں سہری کے لیے بیدار ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک تحجد کا وقت رہتا ہے تو بیدار ہم ہوتے ہیں تو جب بیدار ہوتے ہیں تو سہری کر کے یا سہری سے پہلے کیوں نہ ہم تحجد کی نماز چار رکعت کم سے کم ادا کر لیں وہ وقت کتنا پیارا ہوتا آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب رات کا آخری پہراتا ہے تو اللہ کی رحمت آسمانی دنیا کی طرف آ جاتی ہے اور بندوں کو پکارتی ہے ندہ دیتی ہے ہی کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں ہی کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں ہی کوئی مصیبت میں گھیرا ہوا انسان کہ جس کی مصیبت کو دور کر دوں ہی کوئی جو مجھ سے دعا کرے اس کی دعاوں کو قبول کرو یہ اللہ کی رحمت ندہ دیتی ہے اللہ خود فرماتا ادعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا تو جب رمضان شریف میں ہم سہری کے لئے بیدار ہوتے ہیں وہ تحجد کا وقت ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم پانچ منٹ کا وقت نکال کر وضو کر کے کم سے کم چار رکعت تحجد کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں وہ وقت اللہ خود پکار رہا ہوتا ہے تو جب بندہ اپنے رب کو اس وقت یاد کرے گا مانگے گا تو ضرور میرا رب اسے عطا فرمائے گا تو کوشش کریں ہم بھی آپ بھی سب کہ سہری کے وقت جب اٹھے تو ہم سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تحجد کی نماز کم سے کم چار رکعت ہو ضرور ادا کر لیں اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر کے دعا کر لیں تاکہ ہماری دعا قبول ہو اور ہر مصیبت دور ہو ہر حاجت پوری ہو اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایسا ہوگا اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ